میرا ایک دوست ہے کاشف نام ہے وہ اپنی انہوں نے گاڑی لی تو میں نے بھی مبارک بات دی تو وہ رونے لگا وہ کہتا ہے کہ حفیظ صاحب ایک زمانہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میری ماں بیمار ہوئی اور گدہ گاڑی پہ ماں کو بٹھا کر کے میرے پاس کرایا بھی نہیں تھا ہاسپیٹل لے آیا لیکن ماں زندگی کی بازی ہار گئی اور وہ کہتا ہے کہ آج سب کچھ ہے گاڑیاں بھی ہیں بنگلے بھی ہیں فریکٹلیاں بھی ہیں لیکن آج ماں نہیں ہیں یہ انسانی فطرت ہے جس نے خوشحالی دیتی ہو وہ آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کے آج میری ماں زندہ ہوتی میں انیس ستانوے میں قبلہ رضا ساکم مصطفی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تو میری والدہ نے مجھے بچپنے میں کہا کہ بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح قبلہ حضرت ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں میرا بیٹا بھی لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنائے یہ میرا خواب میرا سپنا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں لیکن ہوا کیا کہ انیس سو نڈینوے میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی اللہ نے بڑی عصتوں سے نوازہ ہے پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور ہزاروں کے اجتماعات میں میں نے خطابات کیے ہیں علماء کی موجودگی میں بڑے بڑے مشہر کی موجودگی میں میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائی ہیں لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کہ پردے کی یوٹ میں بیٹھ کے اس بیٹے سے ماں اللہ رسول کی باتیں سنے تو میرا قدر کتنا بار جائے گا یہ انسانی فطرت ہے وہ آرزو کرتے ہیں کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں اور پھر امنا ہمیں کر کے بھی دکھایا حضور مسلح پہ کھڑے ہیں حضور نے پیشے پلٹ کے صحابہ کو دیکھا چھم چھم آنکھیں برسنے لگی ماں کب بچھڑی تھی جب میرے نبی کی عمر چھ سال تھی اب واقع ٹیلا یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے رکتی ہے آپ کو بخار ہو گیا تھا اور بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لے لی تھی سانسے ٹوٹنے لگی تو حضرت آمنا نے ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو امیر قریش تک پنچا دینا اور وقت رخصت حضور کو پاس بلا لیا ادھر بچپنے کی مسئولیت پیشانی میں نبوت کا نور ہے اور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے فرما کی بیٹے فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سوڑا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی کہیں فضا میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے اتھرو بہاتے ہیں اور فرما تیمی آپ کیوں نہیں بولتی آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہستا چمن خاموش ہے جانے والے لوٹ کر کبھی بھی نہیں آتے لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں حضور ماں سے لپٹ کے ماں کی جدائی میں روتے ہیں پھر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بناتے ہیں اس میں آنسوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں نے حضور کی ماں کی قبر کی دو دفعہ زیارت کی ہے ہم جب پہلی دفعہ آپ کے مازار پہ حاضر ہوئے یہ مدینہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر اب واقعہ ٹیلہ آتا ہے ہم رات پونے دو بجے پہاڑ کے نیچے تھے تو ماحول بلکل خاموش تھا ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکہ بھی نہیں آیا تھا لیکن جب سیدہ کے قدموں میں کھڑے ہوئے تو یقین جانو ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھون دیے ہو جنت سے تھنڈی ہوائیں آج بھی سیدہ کو سلام کرنے آتی ہے حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھر والی قبر کو دیکھتے ہیں اور واپس لوڑاتے ہیں ام ایمن کہتی میں جب نیچے بہاڑ سے ادری تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے انہیں ایمن کی بھی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے انہیں ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے صاحب چھ سال کی عمر میں ماں بچھڑی تھی آج مسلح پہ کھڑے ہیں تا حد نظر اصحاب ہیں چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں اور فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نماز عشاء پڑا رہا ہوتا اس میں صورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا پھر میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کے پہنے ماں کی بات کو سنتا حضور نے امنا ہمیں ماں کی عزت کر کے بتایا تو صاحب ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک بڑا میرے پاس آکے بیٹھ گیا اور رونے لگے مجھے کہتے ہیں مولی صاحب منو ایک مسئلہ دے دسو جنہیں ماں ویکھی نہ ہوئے اودا کی بنائیں گا کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی خدمت کا موقع نہ ملا اور آج آرزو کر رہے کاش ماں ہوتی تو ماں کی خدمت کرتا اور مجھے وہ نکمے اور نلائک بیٹے یاد آئے کہ جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور ماں باپ جو ہے وہ جو ہے وہ ظلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں آج کی اس بزم میں میں اور آپ عظم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے ماں باپ نراز ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر لیں یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے میں پچھلے دنوں توبہ ٹیک سنگ ایک جو ہے خطاب کرنے گیا تو وہ بچہ مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گئے میں نے کہا جاؤ تو سہی یاد وہ کہتا ہے میں کل جاؤں گا محض زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار وہ دس منٹ بعد واپس آیا وہ کہتا ہے یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے بیک بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے